موسیقی شکریہ انسان کو یہ تو سکھاتا ہے کہ کیا بولنا ہے لیکن کب کہاں کس سے اور کیسے بولنا ہے یہ چیز حکمت سکھاتا ہے زندگی استاد سے زیادہ سخت ہے استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے لیکن زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے تو یہ زندگی دار المہن ہے امتحان کا ہے آزمائش گاہ ہے اور یہاں ہم سب اپنے اپنا اپنے اپنے طور پر اپنا اپنا امتحان دے رہے ہیں اس امتحان میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان تعلیم کے ساتھ زندگی سے یا اپنے بڑوں سے کچھ نہ کچھ تربیت ضرور حاصل کرے تو تربیت کے لیے احساس کا ہونا یا ذہن میں اس چیز کا ہونا کہ وہ اچھی باتوں کو اغس کرے حق اور باطل میں تمیز کرے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرے یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہے اور جیسا کہ کل آپ کو یاد ہوگا ہم نے احساس پر یہ بات اس نکتے پر چھوڑی تھی کہ احساس ایک پودا ہے جسے دل میں لگایا جاتا ہے دل میں اس کی عابیاری ہوتی ہے لیکن تربیت کا پانی کون دے اور خاص طور پر خواتین خواتین کی جو ذمہ داری ہے یا خواتین کی تربیت ہے یہ ہمارے سماج کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ایک مرد اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک فرد تعلیم سے بہرعیاب ہوتا ہے ایک مرد جو ہے وہ تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے لیکن اگر ایک خاتون کو ہم تعلیمی آفتہ بناتے ہیں تو اس کے زیرے تربیت ایک پوری نسل پر بانچڑتی ہے تو آج کے دور میں خواتین کی تربیت بہت ضروری ہے لیکن وہی بات کہ یہ بنیادی دور پر کس کے ذمہ داری ہے مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومصلیل اما بعد ناظرین اکرام انسان زندگی کے مختلف ادوار ہیں اور مختلف مراحل ہیں ایک دور تو اس کا آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ابھی شیر خار ہے دودھ پیتا بچہ ہے اور پھر تھوڑی سی جب اس کے عمر بڑھتی ہے دو تین سال کا ہوتا ہے تو پورے گھر میں چہل پیل ہوتی ہے وہ دھم کاٹتا ہے اس کی شرارت سے لوگ خوش ہوتے ہیں ذرا اچھلنا کوئی اتنا کم کر دیتا ہے تو ماباب بھی سوچتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ بچے کوئی تکلیف ہے اس کی خاموشی اس کا اچھل کود نہ کرنا یہ گھر والوں کے لیے اور ماباب کے لیے باعی سے رنجو غم بن جاتا ہے آگے چل کر اس کی جب پانچ سال کی عمر ہو جاتی جس کو لڑکپن کہا جاتا ہے عام دور سے تو وہاں پر پھر ماباب کو گھر والوں کو ذمہ داروں کو ایک تعلیم کی فکر ہوتی ہے تربیت کی فکر ہوتی ہے اور مدرسہ ہے اسکول ہے نرسری ہے کیجی ہے یو کیجی ہے اس کی فکر لوگ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھے برے کی تمیز تربیت عدب اور یہ تمام اخلاقی چیزیں اس بچے کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہیں تو ایک مرحلہ تو بچوں کے تعلیم کا تربیت کا یہ ہوتا ہے اور پھر آگے چل کر جب وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے قوا مضبوط ہو جاتے ہیں اور جن کو کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ انفوان شباب پر ہیں نجوانی کے عالم میں ہیں تو پھر وہاں بھی ایک تربیت کا سنسلائق رہتا ہے خاص طور سے لڑکوں کے لئے بھی اور لڑکیوں کے لئے بھی اور لڑکیوں کے تعلق سے تربیت ماباب کی ذمہ گھر والوں کی ذمہ اور ہم نے جو اپنے پرانے دور میں دیکھا ہے خاص طور سے جو گھر میں دادیاں ہوتی تھیں نانیاں ہوتی تھیں بڑی ہونے والی بچی کو خاص طور سے اپنی نگاہ میں رکھتی تھیں اور جو اس کا جو مستقبل ہے اس کا جو فیوچر ہے اور آنے والا جو اس کا گھر ہے اور ہونے والا جو اس کا شوہر ہے اس کے تعلق سے اس کو باخبر بھی کرتی تھی اس کے جو نشب و فراز ہوتے تھے اس کو بتلایا بھی کرتی تھی ایک بڑے بزرگ نے اپنی بیٹی کو جو نصیحت کی ہے وہ نصیحت کی کہ بیٹی تم اپنے شوہر کے گھر تو جا رہی ہو اپنے سسرال جا رہی ہو لیکن اس بات کا خیال لکھنا کہ تمہارے اندر زد اور غرور نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر زد اور غرور نہیں ہونا چاہیے دوسرا زیور تم اپنے اندر یہ شامل کر لو کہ سرما اور پانی اس کو کم مت ہونے دینا سرما اور پانی اس کو کم مت ہونے دینا یعنی کی اپنے شوہر کے لئے زیب و زینت کرنا اور اپنے شوہر کے لئے صفائی ستھرائی کا خوب اچھی طریقے سے اپنے آپ کے لئے نظم کرنا دوسرے قنات تیسرے قنات اور انکساری کو اپنا سب سے اہم ہتھیار اور زیور بنا لینا یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اس بچی کی تربیت کی اور اخلاقی تربیت کی جو بچی اگر اپنے اندر موجزن کر لے اس کو جذب کر لے اور پھر اپنے شوہر کے گھر جائے تو پھر وہ اس گھر کو چار شان لگا سکتی ہے آج ماحول بدلہ بدلہ ہے آج انسان بھی بدل گئے تربیت دینے والے لوگ بھی بدل گئے سوچ بھی بدل گئی اور زندگی کے نشب و فراز سمجھانے والے وہ لوگ بھی نہیں رہے ایسے میں جو خواتین جو بچیاں بڑی ہو رہی ہیں اور اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہیں ان کی تربیت کون کرے مولانا صاحب اللہ نے بہت سے مواقع دیئے ہیں مساجد بھی ہیں علماء سے بھی رابطہ رہتا ہے چار لوگ مل بیٹھے تو کسی بات پر جو ہے وہ علمی بحث بھی ہو جاتی ہے خواتین کا جو دائرہ ایکار ہے یا تو وہ گھر میں محدود ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے ساتھ دفاتر کا بھی یا دوسرے مقامات میں بھی جو ہے وہ اپنی زمداریاں ادا کر رہی ہیں گھر بچے شوہر یہ زمداریاں اس میں چکی کے دو پارٹ میں وہ پس رہی ہے در حقیقت سچی بات یہ ہے کہ ایک عورت آج جب پوری زمداری کے ساتھ سو فیصد اپنے فرائض انجام نہیں دے پاتی اگر کہیں حق تلفی ہوتی ہے تو اس کے ذات کی بھی ہوتی ہے ایسے ہی میں تربیت تو بہت دور رہ جاتی ہے مولانا صاحب شادی کے بعد میں جب وہ اپنے شوہر کے یہاں آگئی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ میں رہ رہی ہے تو اب یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ تربیت سے مبرہ ہو گئی ہے یا اس کو تعلیم کی ضرورت ہے ظاہر سے بات ہے جب کسی چیز کا تقرار ہوتا ہے کوئی چیز بار بار پڑھی جاتی ہے بار بار سنی جاتی ہے تو اس کا اثر باقی رہتا ہے آپ اس بات کو اس مثال کے ذریعے سمجھیں کہ ایک پانی کا قطرہ جس کی کوئی حیثیت نہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے اگر پتھر کے سل پر اور موٹی اسی سل پر وہ برابر مستقل گرتا رہے ٹپ 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 تو اس کے اندر سراخ ہو جاتا ہے گڑا ہو جاتا ہے ایسے دین کی باتیں خیر کی باتیں تعلیم و تربیت کی باتیں اللہ اس کے رسول کی باتیں باسباد الموت کی باتیں جنت اور جہنم کی باتیں اور خوشخبریوں والی حادیث اور اخلاق حسنہ والے جو باتیں ہیں اگر اس کو سنایا جائے بتلایا جائے چاہے تعلیم کے ذریعہ ہو چاہے دین کی تبلیغ و انشاءات کے ذریعہ ہو چاہے خطبات کے ذریعہ ہو تو اس کے اثرات ایسے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ نبی آپ اہل ایمان کو نصیحت کیا کیجئے کرتے رہا کیجئے اس لئے کہ نصیحت یہ سود مند ہوتی ہے فائدے مند ہوتی ہے آج ہم نے مسجد کو صرف نماز کیلئے محدود کر رکھا ہے مسجد کو صرف نماز کیلئے محدود کر رکھا ہے اور اگر ہاشا وکلہ کوئی عورت اور کوئی خاتون اگر آ کر مسجد کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ نجانے کیا مسئلہ ہے کیا ضرورت ہے اور کیا آفت کیا مسئیبت بن کر کیا عورت یہاں پر آگئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے خود مسجدوں کو بھی اسلامیک سنٹر بنانا چاہیے خواتین کی تعلیم کیلئے تربیت کیلئے مرد حضرات جمعے میں عید اور بقرائیت کے موقع پر دیگر جلس جلوس کے موقع پر اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن خواتین کے کانوں میں دین کی باتیں اللہ اس کے رسول کی باتیں پہنچی نہیں پاتی وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک حدیث میں اور یہاں یاد دلاؤں گا اللہ کے سنو نے فرمایا بلغو انی ولو آیا بلغو انی ولو آیا مرد حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو خطبات مشیدوں میں سنتے ہیں جمعے کو یا عید اور بقرید میں کم سے کم اس کا مفہوم اس کی سمری آ کر اپنے بچوں کو بتلا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں کہ آج جمعے میں مولانا صاحب نے اپنے خطبے میں یہ باتیں کہیں ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک فضائل کی کتاب اپنے گھر میں رکھ لیں جس فضائل کی کتاب کو تعلیمی اعتبار سے روز آنا پانچ میٹ کے لئے پڑھ کر کے سنیا جائے یہ ایسے مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں علماء حضرات ہیں عائمہ حضرات ہیں ایک محلہ ہے اس محلے سے متعلق ایک مسجد ہے ہفتے میں ایک دن کوئی تیہ کر لیں آدھے گھنٹے کے لئے پندرہ میٹ کے لئے ایک گھنٹے کے لئے کہ محلے کے خواتین بچیاں باپردہ ہو کر کے مسجد کے اندر آ جائیں اور ایک کوئی خاص موضوع ہو اس خاص موضوع پر کچھ باتیں بیان کر دی جائیں ان کے کچھ سوالات اگر ہیں تو اس کو پرچیوں میں لے لیا جائیں اگلے پروگرام کے اندر ان سوالوں کا جواب دے دیا جائیں اگر اس طرح سے ایک عمل اور روٹین بنا لیا جائیں مسجدوں کے اندر مسجدے کے جو ذمہ دار ہیں ٹرسٹی حضرات ہیں تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ جو ہمارا ہماری جو آب و ہوا ہے محلے کا جو ماحول ہے انشاءاللہ اگر اس کے اندر صدھار ہوگی اور اس کے اندر صلاح ہوگی بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بیرونی ممالک میں غیر ملکی ممالک میں چلے جائیں تو دیکھیں مساجد کے ساتھ ایک سینٹر ضرور ہوتا ہے جہاں خواتین کے لیے بچوں کے لیے تربیت کا اور تعلیم دونوں کا خاص طور پر دینی تربیت یا تعلیم کی کا انتظام ہوتا ہے کیا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہفتہ بار یا مہینے میں ایک مرتبہ خواتین کسی گھر میں جمع ہو گئیں کچھ درس کا انتظام ہوں گیا ایسا ہوتا ہے ایسے ابھی بھی بہت سارے نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں خاص طور پر خواتین بھی لیکن کوئی ایسا سینٹر جہاں مہینے میں ایک مرتبہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ کسی عالمہ کے خدمات حاصل کر لی جائیں کسی ذاکرہ کے خدمات حاصل کر لی جائیں آپ دیکھیں کہ ایسے بہت سارے یوٹیوب پر پروگرامز دیکھیں جس میں کوئی عالمات ہیں جو کہ مختلف مقامات پر لوگوں کی خواتین کے لیے جہاں باپردہ ہو کر وہ پہنچتی ہیں مختلف اپنے بھی خواتین کے مسائل ہیں سماجی مسائل ہیں گھرہلو مسائل ہیں ان پر ان کی ذہن سازی ہوتی ہے کیونکہ مولانا صاحب سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی ہر دن کچھ نئے امتحان بھی لے کر آتا ہے اور کچھ ڈوبتا ہوا سورج کچھ نئے سبق دے کر بھی جاتا ہے تو یہ جو تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر ہفتے باری بنیاد پر مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ہونا چاہیے اس کے لیے کیا انتظامات کیا جا سکتے ہیں اور کون کر سکتا ہے یہ انتظام دیکھئے اس میں محلے کے اندر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین نظم ایک محلہ ہے اس محلے کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی نظم کر سکتا ہے تو وہ مسجد کے ذمہ دار اور اس سے متعلق جو علماء اور عیماء ہیں وہ بزارتے خود کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں اس کام کو ان کے لیے آسانی ہے چونکہ ایک مسجد کی امام ہے مختدی ان سے متعلق ہیں اور ان کے بچے کہیں ایک اٹیجمنٹ ہوتا ہے ایک تعلقات ہوتے ہیں اس تعلقات کے بنیاد پر کہہ سن کر کے کسی گھر کے اندر بھی ان کو جمع کیا سکتا ہے کسی مسجد کے کسی ایک حصے میں جمع کیا سکتا ہے فلور وائز مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو اس فلور وائز مسجدیں جو بنی ہوئی ہیں کسی ایک فلور میں ان کو جمع کیا سکتا ہے اگر علماء اور عیماء کی خدمات آپ حاصل نہ کر سکیں تو اس میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں محلے کے اندر جو ما شاء اللہ پڑھنے لکھنے کا شعور بیدار ہوا ہے بہت ساری ہماری بہنیں جو عالمہ ہیں پڑھے لکھے ہیں فازلہ ہیں اور اچھا وہ بول لیتی ہیں اچھا سمجھا لیتی ہیں ان کے خدمت حاصل کر لیا جائے ان کو بلالیا جائے اور ان کو ہفتے میں مہینے کے اندر ایک مرتبہ کوئی ایک عنوان دے کر کے یا خود جو اپنے لئے سہولت سمجھتی ہیں اس کو تیہ کر کے لوگوں میں بیٹھے ہیں خواتین میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور یہ مسئلہ آج کے دور کا نہیں ہے اگر آپ پرائے تاریخ دیکھیں گے اٹھا کے دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام کے دور سے بھی آپ کو یہ باتیں ملیں گی اممہ عیش رضی اللہ تعالی عنہ بہت عالمہ فازلہ امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور مفسرین نے ایک بہت اہم راز اور نکتے کی بات لکھی ہوئی ہے کہ اممہ عیش رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح کمسنی میں اللہ کے رسول سے ہوا ہے اس میں سب سے بڑا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ وہ زکیہ تھیں اور فہم و فراست میں تیز تھی ہی تھی لیکن کمسنی کے اندر اس عمر کے اندر ذہن بڑے تیز ہوتے ہیں اور جو باتیں سنی جاتی ہیں اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے اور دماغ اس کو محفوظ کر لیتا ہے تو اس بنیاد ابوالعزت نے ایک سبز رنگ کے چادر میں اممہ عیش رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری تصویر بنا کر جبریل امین کے ذریعے بھیجی تھی اور اللہ کے رسول سے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری منکوہں ہوں گی تمہاری نکاح میں آئیں گی تو تصویر دیکھ کر کے اللہ کے ساتھ سمجھ گئے تھے کہ یہ سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں امام زہری نے کہا کہ اگر تمام امہات المؤمنین کے علوم کو جمع کر دیا جائے تو اممہ عیش رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اتنا ہے کہ تمام امہات المؤمنین کے علوم پر بھاری پڑ جائے گا بلکل مرحل صاحب اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر تجسس کا مادہ بہت تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر نظر تھی اور پھر وہ یہ بھی پوچھا کرتی تھی کہ ایسا کیوں سوالات ترہ ترہ کے تو یہ وہ عمر کا وہ دور تھا یا وہ ذہن کی نشنمہ کا وہ مرحلہ تھا جب زیادہ زیادہ سوالات یا تجسس انسان کے اندر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رہلت کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات بھی صحابہ اکرام بھی پردے کے پیچھے سے حضرت امم المؤمنین حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات دریاد کیا کرتے تھے اور وہ بتاتی تھی یعنی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ایک ایسی درسگاہ کی حیثیت تھی جو خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی تعلیم و تربیت ہوا کرتی تھی یا وہ سوالات جو ان کے ذہن میں اُبھرتے تھے ان کے تسلی بہت جبا بات ملا کرتے تھے تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر ساہیہ تربیت کا نتیجہ تھا آج کے دور میں دینی تربیت کو ہم نے سانوی کیا اعتنا بھی نہیں دیتے ہیں یعنی یہ سوچتے ہیں کہ بچیوں کو زیادہ سے زیادہ دنیوی تعلیم میں جو آگے بڑھایا جائے روزگار کے مواقع ملیں ایسی تعلیم حاصل کی جائے لیکن یہ دنیا کے زندگی چند روزہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں مارانہ صاحب کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے جو اپنی زندگی کے اپنے مقاصد اپنی زندگی کا یہ سوچ لے کہ یا اللہ تیری رضا میں میری رضا ہے ہاتھ پکڑ لیں میرا اور پہنچاتے اس منزل تک جو میری لیے بھی بہتر ہے اور جہاں تیری بھی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نامراد نہیں جانے دیتے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے یا اپنی بہنوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے دینی تعلیم کو اگر تھوڑی سی بھی اہمیت دیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی آخرت بھی سبر جائے گی آج خاندانے رشتوں میں جو بکھراو ہے جو ایک کشش ایک دور ہوتی تھی باندھنی کی وہ بکھرتی اس لیے جا رہی ہے کہ ہم دین سے بہت دور جا پڑے ہیں جب تک دین کی دور کو نہیں پکڑیں گے یہ دنیا بھی ہم سے نہیں سملے گی اس کے لیے کیا کرے مولانا صاحب اللہ رسول نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے خود ان لوگوں کے لیے جو مربی کی حیثیت سے ہیں معلم کی حیثیت سے ہیں ماں باپ کی حیثیت سے ہیں یا بڑے بھائی اور بڑی بہن کی حیثیت سے ہیں ان کے تعلق سے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی یا اپنی دو بہنوں کی پرورش کی اور ان کو عدب اور تمیز سکھایا ہے ان کو تعلیم دی ہے اور جب وہ بڑی ہو گئی ہیں تو ان کا مناسب نکاح کر دیا ہے ارشتہ کیا ہے تو اللہ رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں بہنیں دونوں بیٹیاں اپنے اس بھائی کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے درمیان میں ایک پردہ بن جائیں گی ایک دیوار بن جائیں گی تو یہاں تو دونوں کا فائدہ ہے ماں باپ کا بھی فائدہ ہے ماں باپ کا فائدہ یہ ہے کہ تربیت دلائیں گے تعلیم دلائیں گے تو وہ بچیاں ان لوگوں کو جہنم کے لیے مانع بن جائیں گے اور جن کو آپ تربیت دے رہے ہیں دلا رہے ہیں بچی جن کو آپ پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی بیٹیاں ہیں اگر وہ تربیت یافتہ ہو جائیں گے سلیقہ مند ہو جائیں گی باقلاق ہون جائیں گی ہنرمند ہون جائیں گی تو ان کی ہنرمندی سے پھر ان سے ہونے والی جو نسلیں ہیں جو اولادیں ہیں انشاءاللہ رزیز وہ بھی تربیت یافتہ ہوں گی اور وہ بھی سلیقہ مند ہوں گی وہ بھی ہنرمند ہوں گی تو یہ کم سے کم جو فضائل ہیں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر جو مناقب اللہ کے سول نے بیان فرمائے ہیں یہ یوں ہی نہیں بیان کیے گئے ہیں کہ جناب اس کو سسری انداز سے بیان کر دیا جائے سن لیا جائے سنا لیا جائے بلکہ یہ عمل کرنے کے لئے ہیں اور ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جہنم سے بچایا جائے جنت میں داخلہ مل جائے تو اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ اپنے جو اولادیں ہیں ان کی اچھی تعلیم بھی کریں تربیت بھی دیں اور ان کو عدب اور اخلاق بندی کی باتیں سکھائیں اس سے انشاءاللہ عزیز ایک بہت ہی اچھا ماحل تیار ہوگا اور ایک گھر اور ایک کمبہ اور ایک خاندان اچھا بنے گا ملکم مان صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت ان دونوں کا اخلاق سے بڑا گہرا رشتہ ہے اگر کسی قوم کو بنا ہتھیار کے پست کرنا ہے ہرانا ہے شکست دینا ہے اسے زوال دینا ہے تو اس سے اخلاق چھین لو اس سے حیاء چھین لو ان کے ادھر گمراہی پھیلا دو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج تقریبا مختلف وسائل کے ذریعے ہمارے بچوں سے اخلاق چھینے جا رہے ہیں ان سے آنکھوں کی حیاء چھینی جا رہی ہے ان کو کسی نہ کسی طرح سے گمراہی کے راستے پر لے جائے جا رہا ہے اور ایسے میں یہ لمحہ فکریہ ہے والدین کے لیے یہ صدا جرس ہے والدین کے لیے اور یہ ایک سور بیداری ہے والدین کے لیے کہ ابھی بھی جاگو پرنا بہت دیر ہو جائے گی موقع ملے انشاءاللہ تو پھر ضرور کچھ جانیں گے آپ سے دو کالرز ہیں کاشف ہیں گروگرام سے کاشف سوال بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باجی میرا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا وارسے سنیں میرا مسئلہ سب سے بہلے میں آپ کو اس مسئلے کی ہسٹری بتانے چاہوں گا ہم تین بھائی ہیں اور تینوں بھائیوں نے زیادہ شیئر میرا ہے ایک زمین خریدی تھی جب میرے دونوں بھائی چھوٹے تھے اور میں کافی ٹائم سے کام کر رہا ہوں تو ایک زمین خریدی اسے بنوایا گیا اب اس کے میری شادی سے پہلے اس زمین پر دو کمرے بنائے گئے ایک بڑا کمرہ اور ایک چھوٹا کمرہ میری ماں نے میری بائی سے اس سنگ ہوئی نہیں تھی تو ہونے سے پہلے میری بائی سے بولا کہ بڑا کمرہ جو بن رہا ہے میرے بڑے بیٹے کے لئے بن رہا ہے کیونکہ اس کا کانٹریبیوشن زیادہ ہے تو میری بائی خوش ہو گئی لیکن جب شادی ہو کر آئی تو ہمیں چھوٹا والا کمرہ دیا گیا جس میں ایڈجس کرنا بہت مشکل تھا ٹھیک ہے تو ہم کچھ دنوں تک وہیں پر رہے چھوٹے کمرے میں اس کے بعد میری بائی میرے ساتھ گڑکاؤں شیفٹ ہو گئی اس کے بعد میری چھوٹے بائی کی شادی کی باری آئی ہے تو میری ایمان نے وہاں پر ایک کمرہ اور بنایا بڑے کمرے کے برابر ہی وہ چھوٹے بائی کے لئے بن رہا ہے چھوٹے بائی سب سے چھوٹے بائی کے لئے اور جب میری والدہ یہاں پر آئی میرے گھر پر تو انہوں نے بتایا کہ یہ کمرہ بن رہا ہے بڑا کمرہ بن رہا ہے وہ تمہارے چھوٹے بائی کے لئے بن رہا ہے اور تمہارا جو بڑا کمرہ تھا جس کی بارے میں تم نے کہا تھا اب تم وہ لے لو تو اس پہ میں نے یہ بولا کہ یہ تو نائن صاف ہوئی کیونکہ میرے لئے جب چھوٹا بڑا کمرہ بنایا گیا تھا تو اس ٹائم مجھے بڑا کمرہ نہیں ملا تو اسی حساب سے میرے چھوٹے بھائی کو بھی بڑا کمرہ نہیں ملنا چاہیے اور میرے مجھلے بھائی کو بڑا کمرہ ملنا چاہیے اور چھوٹے بھائی کی بیوی کو جانا چاہیے اسے بھی تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنے تو چھوٹے کمرے میں اور پوچھیں کہ اس مسئلہ کو کمرے میں رہنا کیا ہوتا ہے میری ماں اور میری بائی میں اس وجہ سے لڑائی ہو گئی کافی اور آپ جانتے ہیں جب دو لوگ لڑائی ہوتی ہے تو کچھ ناقابل برداشت الفاظ بھی نکلتے ہیں اس پر میں نے اپنی بائی کو سمجھایا کہ دیکھو تمہیں میری ماں کو کہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے تم مجھے کہہ سکتی ہو اور پھر میری ماں کے جانے کے بعد میں نے اپنی بائی سے کہا کہ تم معافی مانگ لو جو تم نے الفاظ بولے ہیں تو میری وائی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگ لوگی لیکن جب میری والدہ اپنے گھر مطلب بریلی پہنچ گئی تو وہاں بر انہوں نے جا کے میری چھوٹے بائی اور میری بہن کو بتا دیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے اور میرے چھوٹے بائی نے پھر میری وائی کو کال کر کے بہت گندے الفاظ بولے اور میں نے ساتھ مسم جایا اسے کی برداشت کرو اپنی وائی کو اور میں نے برداشت کر لیا میں نے سبر کر لیا لیکن ان سے سبر نہیں ہو رہا ہے وہ کہہ رہی میں کس سے جا کے کہوں اور اس کی بات بھی صحیح ایک طریقے سے آدمی کیوں برداشت کرے گا وہ غیر گھر کی ہے ہم اسے بہا کر لائیں ہماری ذمہ داری ہے مستفیہ لگتے ہیں تو آپ کچھ ایسا بتا دیجئے کہ اس سے سبر آجائے میں نے تو سبر کر لیا کہ نہ ملے گھر کا اس تک کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہمارے نصیب اللہ آپ کو بہت دے گا کاشف ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم نے سن لیا تھوڑا سا انتظار باہر سلطانہ سے سوال ان کا لے رہے ہیں جی باہر سلطانہ سوال بتائیے اسلام علیکم سبتہ واضی ملکم السلام میرا سوال میرے بچی کی مطالبہ تھی میرا بیٹا اس کا نام محمد آیان وہ پہلے بندھت اب چودہ سال اس کے مروہ پنوے ملگی اور وہ پہلے نماز ماز کرنے ایک زیادہ پابند تھا آپ کو کیا بتائیں نماز کے لئے بھاگتا تھا ماز کرنے ایک دو سال سے بڑا نماز کے لئے بھاگتا ہے اور پڑھائی سے بہت من کبھاتا ہے پڑھنے مستر دلکل من نہیں لگتا ہے میرے دو ایک بیٹا ہی بیٹی اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی طرح سپاہائی کرنا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں کیوں اتنا ماننے لگتا ہے بس ہمیں یہ ملانا صاحب دعا کروانی اس کا پتہ سے بیٹا ہی جہاں ہزا ہے کہ نماز کے مطالبے کو ملانا صاحب دلکل من نہیں ہے ٹھیک ہے بہن کبھی 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 مکان بدل لینے سے ماحول بدل لینے سے بچے بہت متاثر ہوتے ہیں اثر پڑتا ہے مولانا صاحب بتائیں گے کہ انشاءاللہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے لی آپ کو یاد دلا دیں کہ پروگرام کے آخری حصے میں انشاءاللہ نیشنل میڈیکل کالج سہارم پور کے پریسپل ڈاکٹر اسلم خان صاحب آپ سروبرو ہوں گے مہت ساری رہنمائی کے ساتھ بہت ساری مفید مشوروں کے ساتھ تو پروگرام دیکھتے رہیں کاشف کا سوال مولانا صاحب کی رہنمائی مجھے یاد آتا ہے کہ یہ سوال ایک مرتبہ آیا تھا لیکن سوال کا ایک حصہ آیا تھا اس کا جواب ان کو دیا گیا تھا دو سارا حصہ آیا ہوا ہے رہی بات ہے زمین کے تنازے کی یا مکان کے مسئلہ ہے یہ ماباب کے ذمہ داری بنتی ہے کہ ماباب جب بچوں سے پیسے لیتے ہیں یہ ایسے کوئی فیکٹری ہے اور کوئی کارخانہ ہے کوئی مل وغیرہ ہے آپ اپنے ساتھ میں اپنے بچوں کو اس میں شریک کرتے ہیں تو یہ ماباب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حیثیت کا تعیون کر دیں کیا آپ ملازم ہیں پارٹنر ہیں یا آپ تنخواہدار ہیں کیا ہیں یہ تعیون ہونا چاہیے ورنہ پھر آگے چل کر کے نزہ اور جھگڑا ہوگا یہاں وہی مسئلہ ہے چونکہ جو بڑا بیٹا ہے زیادہ سے بات ہے وہ پہلے سے کمانا شروع کیا ہے تو اس کا انڈونیٹ اور اس کے جو کمائی ہوتی ہے وہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے زیادہ ہوتی ہے جو چھوٹے ہوتے ہیں جب وہ پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں جواب ان کو مل لئی ہوتی ہے تب ہی بٹوارہ ہو چکا ہوتا ہے تو گھر میں ان کا کوئی اس طرح سے شیئر نہیں ہوتا ہے اس مانا کر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں بڑے بھائیوں کو بھی تھوڑا سا دل بڑا رکھنا چاہیے اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ میں شفقت اور محبت کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ماں باپ کی ذمہ داری یہاں زیادہ بنتی ہے کہ اس کے حیثیت تیہ کر دیں کہ جو آپ یہ دے رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے امداد کے طور پر دے رہے ہیں یا پارٹنر کے طور پر دے رہے ہیں یا کس بنیاد پر آپ دے رہے ہیں دوسری بات ان کے جو سوال کی یہ ہے کہ جو نزا ہو گیا ہے ان کی اہلیہ ان کے والدہ محترمہ کے درمیان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کے اہلیہ معافی چاہتی ہیں اور معافی ماغ رہی ہیں اپنی ساس محترمہ سے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے اور معاف کرنے والا یہ بڑا ہوتا ہے اس کی شخصیت بڑی ہوتی ہے اور وہ بھی خود ماں ہیں تو اگر وہ اپنا ذرف اور اپنا دل اور دماغ بڑا رکھیں گے اپنے بہوک کے لئے تو زیادہ بہتر ہے دوسری بات جو ان کے بھائی نے فون کر کے ان کے اہلیہ کو برا بھلا کہا ہے یہ بہت نازبہ حرکت ہے اور نامناسب حرکت ہے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی بیوی کو یا اپنے بھابی کو فون کر کے برا بھلا کہیں تو جو پیار اور محبت ہے اور جو ایک آپسی رشتہ ہے اس کو اتحاد کے ساتھ میں اتفاق کے ساتھ میں اور افو درگزر کے ساتھ میں اس کو باقی لکھنے کی کوشش کریں اللہ رب العزہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس رشتے کو مضبوط بھی رکھے اس دعا بنایا اور مضبوط بنایا کاشف کا یہ جذبہ بھی یا ان کی دانشمندی بھی قابل داد ہے کہ وہ خاتون جو سارا گھر چھوڑ کر ان کے پاس آئی ہے اسے اس وقت اس کا سوشلی بائیکوٹ نہیں ہونا چاہیے اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے اس کی دلداری بھی ضروری ہے ماں کی دلداری بھی ضروری ہے ماں کے پاس تو دو بیٹے اور ایک شاید بہن اور بھی ہے لیکن اس کے پاس تو یہی ایک شوہر ہے ایسے میں کاشف سے یہی جیسے آپ نے کہا ہمارے بالتماس یہی ہے کہ سوچ بوت سے کام لیں اللہ بہت دے گا انشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مورانہ صاحب کے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کچھ دے دیا تو ہم خالی ہو جائیں گے یہ ایسا سوچنے والے سمجھنے والے بہت گھاٹے میں رہتے ہیں اور جو ظرف بڑا کرتا ہے جیسے کاشف نے ظرف بڑا کیا ہے تو اللہ ضرور نبازے گا دو کالرز اور ہیں سنہ ہیں ہمارے ساتھ جی بتائیے سنہ سوال کیا ہے سنہ اور انگباد سے فرمائیے سنہ ایسا لکھتا ہے جی 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 فرمائیے والے کم السلام کیا سوال ہے سنہ والے کم السلام سنہ ٹی وی کیا آواز بند کر دیجئے جی بازی ہمارے دو تین سوال ہے تیر دور سے سنیے ضرور بلند آواز ہے سنہ آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے جی پہلا سوال بازی ہم کو نظر نہیں آتا پاس سال ہو گئے بہت سی کہہ کہ یہ بتائے لیکن پپا ہمیں بہت پریشان ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال دوسرا سوال یہ کہ آپ پیٹ میں دونوں ہاتھوں میں اتنا درہ دے کہ آپ کافی دعوی خانم بتا دی لیکن کچھ بھی آرام نہیں ٹھیک ہے تیسرا سوال دوکٹر اس کی ریپورٹی ہے کہ آنکھوں کی نس کا پڑاولی میں سہلا دین ہو سکتا ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں آنکھوں کی نسیں کیا سوک رہی ہے نس توکا بتاتے ہیں آپ تک جواب پہنچا نسیں کمزور ہو رہی ہیں اس کی بھی دشانی ہو رہی ہیں جی جی سب وزی پہ بھی بڑھتے ہیں لیکن کچھ آرام نہیں پپا ممی کی خواہش ہے کہ ان کے آنکھوں کے پہلے جی چیز اچھا ہو جائے باقی سے زیادہ جی کیا بھرے تھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو شفاہ دیسا نا توڑا سا انتظار ایو بھائی تلنگانہ سرجی بتائی ایو بھائی سوال کیا ہے ملکم السلام ملکم السلام میرے ایک سوال تھا خواتین کتنی عمر میں شادی کرنا چاہئے زیادہ دیس پر تیس سال کی سال میں کر لے رہیں تو یہ کرنا جائے تھے کیا سوال پجھنا تھا موکی صاحب بہت اچھا سوال ہے جی مرانہ ساہب دیکھئے جائز نہ جائز کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب چھے بالی اکھ ہو جائے تو اللہ کے حصول کا ارشادی گرامی ہے شعور اس کی پختہ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے اللہ کا سوال فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے ایک نکاح میں ایک جنازے کی نماز میں ایک فرض نماز میں جب اس کا وقت آ جائے اور مناسب طریقے سے کہیں آپ کو رشتہ مل جائے اور بچی شعور اس کے پختہ ہو جائے تو آپ اس کو مناسب طریقے سے دیندار پڑھا لکھا آدمی اور اخلاق و انداد میں دیکھ کر کے اس کا رشتہ کر دے اسے بیعہ کر دے بلکل ایک چھوٹی سی بات مرانا صاحب آج کل بہت ساری لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ابھی ہمیں عالی تعلیم حاصل کرنی ہے ہمیں کسی مقام پر خود کو دیکھنا ہے ایک جوب لینی ہے اس کے بعد ہم شادی کریں گے اور اس پوری کاروائی میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمریں کافی بڑھ جاتی ہیں اور جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر دو تین باتیں ہوتی ہیں انسان کا جو سوچ کا میعار ہے وہ کافی بلند ہو جاتا ہے جو چاہتے ہیں وہ ملتا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ عمر بڑھ جانے کی وجہ سے لڑکے بھی جو ہے وہ تھوڑی سی جو کم عمری کی تلاش ہوتی ہے وہاں نہیں پہنچتے تو رشتوں میں رکاوٹیں آتی ہیں تیسرے جیسے نکاح جو ہے دراصل ایک قلعے میں بند ہو جانا ہے گناہوں سے بچاتا ہے انسان کو تو یہاں گمرہی کے چانسز بہت ہوتے ہیں کہ انسان نکاح میں تاخیر کرے کیا کہیں گے آپ زیادی سی بات ہے نکاح کو جو مناسب طریقہ ہے جو مناسب وقت ہے اس کا جس کو ماں آپ اچھے طرح سمجھ سکتے ہیں بچی کو اپنے دیکھ کر کے اس کے نہ چاہیے رہی بات تاخیر سے نکاح کرنا یہ سوچنا کہ بھئی ہم اپنے پیر پر کڑے ہو جائیں جاب کر لیں کچھ پیسے کٹھا کر لیں اس کے بعد پھر ہم شادی کر لیں گے بیعہ کر لیں گے امن جو ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا سماج میں دیکھا اور ایسی میرے سامنے دسیوں بیسیوں مثالیں میرے سامنے موجود ہیں کہ وہ بچیاں جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں عمریں زیادہ ہونے کی وجہ سے آج ان کے نکاح میں ان کے رشتہ میں پریشانیاں ہو رہی ہیں لڑکوں میں عمر زیادہ ہو جانا یہ کم عائب کی بات ہے لیکن لڑکیوں کے اندر عمر کا زیادہ ہو جانا یہ زیادہ ہی عائب کی بات مانی جاتی ہے ہمارے سماج میں اچھا سماج کا ایک دو رخہ پہلو یہ بھی ہے کہ جب وہ شادی کے لئے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بیٹی کتنی پڑی ہوئی ہے تو وہاں لیاقت معلوم کرتے ہیں اچھا اگر آپ نے بتلا دیا کہ بی اے بھی کر رکھا ہے ایم اے بھی ہے اور فلان بھی ہے تو کہتے ہیں بھئی عمر تو فرطہ زیادہ ہوگی ظاہر سے بات ہے جب آپ تعلیمی لیاقت لینا چاہتے ہیں تو عمر تو زیادہ ہوگی ہوگی یا تو آپ تعلیمی لیاقت کم لیجئے یا تو پھر عمر کم لیجئے تو چاہتے ہیں یہ ہیں کہ بھئی عمر بھی کم ہونی چاہیے اور تعلیمی لیاقت بھی خوب زیادہ ہو پڑھیں لکھی بھی ہو تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں پانچے انگلیاں گھی میں کیسے ہو سکتی ہیں ماراڑا سبھی کولر نے کرناٹک سے جی بتائیے بہن سوال کیا ہے دو میان بھی دیکھو دو میرا بچہ ہے مطلب ایک ہے ایسے میں بتا دیتے ہیں آپ کو دونوں کی پسند سے شادی ہو گئی ہے شادی ہونے کے بعد ابھی سب سے پتا چل آئے کہ لڑکی پہلے بھی کسی کے ساتھ مطلب اس کا حیر تھا اور وہ آج بھی کنڈینیو ہے ایسے حالت میں لڑکا اپنی بیوی کو معاف کرنا چاہتا ہے لیکن گیائنٹی کوئی نہیں کیسے ایک ان کرنے کہ وہ لڑکی آگے چل کے ایسے نہیں کرے گی اس کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اسی لڑکی کے ساتھ رشتہ کس حد تک جڑا ہوئے شادی ہو گئی ہے ہو گئی ہے شادی ہو گئی ہے شادی کے بعد پہلے آفیئر کا پتا چلا ہے ٹھیک ہے ہاں پہلے آفیئر کا پتا نہیں چلا بس یہ بھی پتا چلا کہ ابھی تک بھی وہ لوگ کنڈینیو کیے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے بچے ہیں نہیں 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 ابھی ہو گئی ہے مطلب تو بچہ بہت پریشان ہے اس کو لے کے کہ اس کو رکھنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے یہ بتائیے شادی کو شادی کو کتنے مہینے ہو گئے آٹھ مہینے ہو گئے آٹھ مہینے ٹھیک تھوڑا سا انتظار جال اندر سے ایک کالر ہے خوش نصیب فرمائیے بہن سوال کیا ہے ہلو جی بہن سوال بتائیے ملکم السلام بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے جی بہن سوال بتائیے جی بہن سوال ہے ایک آدمی کی عمر میں برکت کے لیے ہم نے کیا پڑنا ہے عمر میں برکت کے لیے عمر میں برکت کے لیے کیا پڑنا ہے اور صبح کو نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا رات کو کتنے بجے سو جاتی ہیں اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے کہ گھر کے تمام لوگ رات کو وہ تو سمجھ میں آئی رہا ہے لیکن یہ بتائیے رات کو اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے گھر کے لوگ سب کے سب سونا نہیں چاہتے یا آپ کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں بھئی چھوٹے بچے ہیں یہ سکول جانے والے بچے ہیں مولانا صاحب تو جلدی سونا چاہیے دیکھیں خیر العاشائی سوافر ہو شام کا بہترین کھانا وہ ہے جو سرے شام کھا لیا جائے شام ڈھلتے کھا لیا جائے تاکہ وہ پچ جائے اور حضم بھی ہو جائے اور ایک مزاج لوگوں کا بنتا جا رہا ہے لیٹ نیٹ سونے کا خامخواہ کے لیے جب چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو سکول جانا ہے بھیجنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی سو جائیں جلدی سو جائیں گے نید آپ کی پوری ہو جائے گی جو بدن میں تکان ہے کام کاش کا وہ ختم ہو جائے گا تو صبح آپ فرش ہو کر کے صبح آپ جلدی اٹھیں گے تو یہ تھوڑا سا اپنے معمول میں آپ تبدیل لائیں جس سے آپ کی جو نظام زندگی میں بھی کچھ تبدیل ہی آیا صبح آپ اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں اور سستی کے علاج بس ہے چستی فرما گئے ہیں حکوم علمت سستی کے علاج بس ہے چستی اپنے جس سے اپنے زندگی میں آپ چستی لائیں پھرتی لائیں اور سستی کو بلکل دور پھینگ دیں تب جا کر کے کہیں آپ کی بات بنے گی اور آپ کی گاڑی آگے چلے گی جی تھوڑا سا انتظار پونے سے کالر ہن کو سوال لے لیں جی بہن سوال بتائیے بہن ہمیں سن پا رہی ہیں وہ کالر جو پونے سے فون لائن پر ہیں اپنا سوال بتائیے غفار بھائی ہمیں سن پا رہی ہیں غفار بھائی سوال بتائیے ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں سابرا بہن سوال بتائیے سلام علیکم علیکم السلام جی میں نے بیٹ میں آپ سے سوال کیا تھا میری لڑکی کے بارے میں آدمہ کے جی جی وہ پہلے سے مطلب شادی شدہ جو بچے اس کو اور اس کا شوہر کا اس کا طلق ہو گیا ہے اچھا اور بعد میں جو لڑکا ہے وہ پوارا ہے لیکن ہم کیا چاہتے وہ اس کے مامنے کو بتانا نہیں چاہتا ہے کہ لڑکی شادی شدائے کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ پسند کی شادی ہے وہ لڑکا پورا سب کو بتا کے پھر اس کے ساتھ میں لکھا کرے ٹھیک ہے تو کیا کرنا چاہیے باجی کے لیے ٹھیک غور سے سنیے جی مولانا صاحب کیا کیا جائے دیکھیں مناسب تو یہاں پر یہی ہے کہ وہ بتلا کے شادی کر لیں بلکل وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر صرف اس لڑکی کا مسئلہ ہوتا تو ایک بات تھی آلیڈی دو بچے بھی ہیں ضائع سے بات جب شادی ہوگی تو بچے بھی اپنے ماں کے ساتھ میں جائیں گے یہاں یہ سوال یاد آگیا یہ پہلے دریافت انہوں نے یہ کیا تھا کہ بچوں کو ہم رکھ لیں گے اچھا اگر نانی بچوں کو رکھ لیتی ہیں پھر بھی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے بارا اسے بات کھل جاتی ہے کبھی نہ کبھی دیکھیں دونوں شکل میں اگر وہ بچوں کو اپنے پاس میں رکھتی ہیں تب بھی اور نہیں رکھتی ہیں تب بھی دونوں شکل میں بتلانا ضروری ہے بتلانا ضروری ہے اور رائے مشورے کے ساتھ میں اگر کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے اور آفیت ہوتی ہے بہتر ہی اس کے اندر ہوتی ہے ابھی تھوڑا سا کچھ منموٹاو ہو جائے گا تو چلے گا لیکن چھپکے سے شادی کر لی جائے اور بات کو ماں باپ کو معلوم ہو ظاہر ہو تو وہ مناسب نہیں اس میں دوریاں زیادہ بڑھنے کی چانسز ہیں منصبت اس وقت کہ اگر وہ ڈسکس کر لیا جائے گا بات کر لیا جائے گا تو بات نہیں ہوگی وہ جو پہلا سوال تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں شادی کو لیکن وہ لڑکی اپنے پرانے شناسہ سے ابھی تک رابطے میں ہے شادی کے بعد بھی تو ایسے میں کیا کرے لڑکا معاف کرنا چاہتا ہے لیکن یہ یہاں جو رابطے ہیں ابھی آٹھ مہینے ہوئے ہیں تو اس میں جو گھر کے ذمہ دار ہیں بعض اور لوگ ہیں دونوں طرف سے لوگوں کو بٹھا لیا جائے اور بٹھا کر کے بات رکھ دی جائے کہ بھئی معاملہ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے شادی ہونے کے بعد بھی یہ بچی اپنے شناسہ کے ساتھ میں بات چیت کرتی ہے جب اس کے معاملات ہیں وہ کرتی ہیں تو اگر اس معاملے کوئی ہی صاف کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اگر وہ توبہ کر لے رہنا چاہیتی ہے تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر وہ رہنا نہیں چاہیتی ہے اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے تو مجبور کر کے جہاں اس کا نکاح ہوا وہاں رکھنا اس کو رکھنے میں مجبور کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ اب یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے اور آگے چل کر کے ایک بڑا مسئلہ بن جائے للائے جھگڑے ہوں مار پٹائی ہو پھر کوئی اور مسئلہ بن جائے یہ خدا نخستہ لہدگی کی نوبت آئے تو ابھی تو بچے بھی نہیں ہیں کیسے آپ نے کہا واقعی صویرہ ہے اور جہاں تک اس کی فطرت ہے یہ آٹھ مہینوں میں نہیں تبدیل ہوئی ہے مورانہ صاحب کہتے ہیں کہ عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی اور جو بے وفا ہوتی ہے وہ فطرتاً عورت نہیں ہوتی اس لئے ابھی بھی اس پہ غور کیا جا سکتا ہے رابیہ ایم پی سے بتائیے بہن سوال کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرے رشتے کہیں سے آتے ہیں اور دیکھ کر بھی چلے جاتے ہیں پر شادی کچھ بھی نہیں ہو پاتا رشتے کا اور میرے بھی تغیر چیز نہیں دیتی ٹھیک ہے مورانہ صاحب اس سوال سے پہلے ایک بہن نے اپنی نظروں کے بارے میں بتایا کہ دکھائی نہیں دیتا نصے جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں والدین بھی پریشانے اور ہاتھوں میں درد بھی ہے تو آپ کا جو سوال اگر طبی نویت سے ہے بہن تو اسے ہم محفوظ رکھ رہے ہیں یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جب حکمت سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی تو اس میں آپ کو یہ سوال ضرور شامل کریں گے لیکن اللہ کے کلام میں بھی بہت تاثیر ہے اور اس سے بڑا کوئی وظیفہ یا اس سے بڑی کوئی دبا ہے نہیں تو یہاں آنکھوں کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے مورانہ صاحب قرآن شریف کے ایک آیت ہے اس کو تین مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دونوں جو شہادت کی انگلی ہے اس پر دم کریں دم کرنے کے بعد اس کو اپنے پلکوں پر آنکھوں پر پھیر لیں اللہ رب رزید چاہے گا تو بینائی کے اندر تیزی آجائے گا عمر میں برکت کے لئے کیا کریں دیکھیں عمر میں برکت کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی جو تعلقات ہیں جو آپ کے لئے شداریاں ہیں ان تعلقات کے لئے شداریوں کو آپ جوڑیں توڑیں نہیں رشتے کے لئے رشتے کے لئے یا لطیف ہو یا لطیف ہو اول آخر دروش شریف تین سو بار پڑھنے اور اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتر رشتہ بھی آئے گا اور جب کوئی رشتے آئیں تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کو صدقہ خیرات و غیرہ نکال دیں تو زیادہ مناصب بچے کا دل نہ نماز میں لگ رہا ہے نہ پڑھائی میں ہوتا یہ ہے خاص طور سے جب بچے پندرہ سولہ سال کی ایچ میں ہوتے ہیں اور ان کے اندر بدلہ آواتا ہے یا ان کے جب ماحول میں بدلہ آواتا ہے تو تبدیلی آتی ہی آتی ہے خاص طور سے ایسے مواقع پر بچوں پر والدین کو بڑی نگاہ رکھنی چاہیے کہ اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ میں ہے گھومنا پھرنا کس کے ساتھ میں ہے آنا جانا کس کے ساتھ میں ہے اور خود اس بچے کی نگرانی ماباپ کو کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ مہارانہ صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے قیام کے ساتھ میں میں ہوں آپ کا میسپان اتھر سعید اور میرے ساتھ ہیں عالمی شہر و تیاختہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب جو کی نیشنل میڈیکل کالیج کے پرنسپل ہیں ان سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ان کا خیر مقتم کرنا چاہوں گا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری ہوئی اور یہاں پر ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کو بہت سارے سوالات پوچھنے کا موقع بھی ملے گا بہت شکریہ آپ کا بات کا آغاز ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہم یہاں سے کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے جنرل ویکنس اور ایک اس طرح کی کمزوری ہوا کرتی ہے اس کو کمزوری کہیں کیا کہیں جو بھی آپ نام دینا چاہیں گے شادی کرنے سے بہت سارے لوگ گریز کرنے لگتے ہیں اس کمزوری کی بنا پر اور بہت سارے لوگ شادی کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کمزوری کا شکار رہتے ہیں تو کیا اس کا کوئی علاج ہے کوئی حل ہے بلکل آپ نے سیکھا اس کا تو علاج الیوپیتک میں تو ہے ہی نہیں کوئی یہ تو صرف علاج ہی ہمارے ہیں نیچروپیتک میں یعنی اٹی بنویب میں ہے تو اگر ایسے بہت لوگ پہلے بھی آپ کے جسلام سے جو ہمیں پیشنڈ نے فون کیا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے جو شادی کرتے ہوئے گھورا رہے تھے یا جن کے استرم نہیں بن رہے تھے یا جن کے بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے تو یہ ایک بہت بڑی سمجھ سے ہے لوگ اس سے شرماتے ہیں تو یہ جیسے گپت لوگ ہم کہتے ہیں جیسے ہمارے انگلی میں پریشانی ہے درد ہے سر میں درد ہے تو اگر آزائی تناسول یا ایسے چیزوں میں کوئی پریشانی ہے ان کو تو اس سے شرمائی نہیں وہ کھل کے ہم سے اپنے ریپورٹ بھیج دیں اپنا سیمن ٹیسٹ کڑا کے ریپورٹ بھیج دیں یا فون پر ہم سے بات کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس اب تو زمانہ اتنا آگے ایڈوانس ہو گیا ہے جو ان کے ہارموز بننا بند ہو گئے ہیں اس پر بننا بند ہو گئے ہیں سیمن بننا بند ہو گیا ہے تو اس کے لیے وہ ایسی بہت بڑھیا خاص طور سے ہم اسے ماجون بننا کے رہتے ہیں سونے کی سونہ اس پر بہت اچھا کام کرتا ہے سونے سے کیا ہوتا ہے کہ سیمن بنتا ہے اور سیمن گڑھا ہوتا ہے اور اس سے جو خواہش ہے وہ بھی بنی رہتی ہے تو یہ ٹھہرا ہو بھی رہتا ہے یعنی اس کو کہتے ہیں سون بھسم جی ہے سون بھسم اس کا استعمال کرتا ہے آپ کو ہم خود ہی پاسکتے ہیں سون بھسم لے کہ آپ کھل لیکن ایسے نہیں کھانی نو ہزار نو سن نبی ربے کی ایک گرام آتی ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن وہ ایسے نہیں کھانی اس کو کیسے کھانی ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے وارڈ سیپ پہ اپنی بات پتا دینی ہے یا آپ کو فون کر لینا ہے جب ہم وقت دیں اس کے بعد میں وہ آپ کو بھیج دیں گا اور ساتھ ساتھ میں ہم نے کریم بنائی ہے اگر کریم کمزوری ہے ڈھیلہ پن ہے ٹیڑہ پن ہے چوٹہ پن ہے تو انشاءاللہ وہ ساری سیئے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن تمہیں شرمانے کی بات نہیں صحیح بات ہے اچھے بات تو اس سے یہ دکت آتی ہے گھر فیملی ٹوٹ جاتی ہے بھائی دوسرے سے شادی کر لیتی ہیں گھر میں طلاق کی باتیں آنے لگتی ہیں رشدار بہت جوڑنے کوش کرتے ہیں لیکن وہ جوڑ نہیں پاتا صحیح بات ہے کچھ چیزیں بنیادی ضرورت ہیں کچھ چیزیں بنیادی ہیں وہ حدیث میں بھی ہیں آپ خود پڑھ لیں کالی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا بخاری شریف میں تین سو باتتی تین تہریث تو اس طرح سے یہ حضرت رفع تھی وہ آئی تھی رسول کے پاس انہوں نے فرمایا کہ پہلے شہر نے مجھے تلاق دی دوسرے شہر نے میں رشادی کی لیکن وہ اس کام کے نہیں رشادی کر سکے مجھ سے اچھے طرف صاحب اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیا انزائیٹی ہے سٹریس ہے یا پھر احساس کم تری کا شکار جو لوگ ہیں ان کو بھی اس طرح کی پریشانی آؤں سکتی ہیں جی ہاں ان کو بھی ہو جاتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں بہت ضرورت زیادہ بیزی رہتے ہیں لیپ ٹوپ رکھتے ہیں لیپ ٹوپ اگر ہم لگتار یہاں رکھتے ہیں گھڑنوں پر تو یہ ہمارے جو ہارمونز کو ٹیسٹیز میں بنتے ہیں جو ٹیسٹیز میں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں ہاں تو یہ ضروری ہے کہ لیپ ٹوپ نام دوست کا بھلی گود میں رکھنا ہے لیکن آپ اسے گود میں مت رکھیں اس کے لئے آپ بہت اچھی موڈرن امیزون سے یا خود بنوالے ایک دم میز آتی ہیں اسے بیٹھ کر کے کام کر رہے اپنا اور دوسری یہ ہے کہ جو ان بچوں نے غلطی کر لی بچپن میں مائسٹرپیشن وغیرہ کر کے وہ ساری ہمارے پریشان رہتے ہیں ان کی بیوی پریشان رہتے ہیں تو وہ نہ گھو رہے ہیں وہ ایک بار ہمارے پاس آتے ہیں انشاءاللہ بھائی دیکھیں زندگی میں اگر لصف نہیں ہے تو زندگی ویکار صحیح بات ہے اور زندگی کا یہ لازی پارٹ ہے اللہ تعالی نے دیا ہے یہ اس کی انہائیت اس کا ایک بون ہے تو اس کو قیام اگر گلتی سے تم نے خراب کر بھی لیا ہے تو وہ ایک بار آئے ہیں ہمیں تکلیف بتائیں انشاءاللہ تو کچھ زندگیوہ لیں اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لئے آپ نے کوئی تحقیق کی ہے کوئی دبا اس کے لئے ہمیں تحقیق کی پہلے لوگ پان کے پتے بانتے تھے یا اور چیزیں بانتے تھے چھونا بانتے تھے اس سے ایسا ہوتا تھا جو آزہ تناسلو وہ گل جاتا تھا پھر اس کے بعد میں اسے پیپ نکلتے تھے کئی مہینے تک وہ یہ رینفیکشن میں رہتے تھے اس سے ایک خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمپیٹیشن کرنا پڑے لیکن ابھی ایسی بات نہیں ہم نے جو کریم بنایا ہے ماشاءاللہ جو ہم نے تیل بنایا ہے کریشن آف پیڑنی لوئل اس کو بھی بہت سال لوگ استعمال کر رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو وہ ہمیں بتائیں اس کے لئے ہمیں سپیشل بنا دیں گے جو کہ ہر مرض کے لئے ہر مریض کو ایک ہی دوا دی جائے ایسا نہیں ہے اس کے مجاز سے اس کی تکلیف سے اس کی سیویئرٹی سے اس کی انٹینسٹی سے اس کے کھڑے پن سے اس کے ڈھیلے پن سے اس کے چھوٹے پن میں جو بھی دوا ہمیں دینی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ سے کھانے کی دوا اگر سیمن نہیں بن رہا بھلے مہنگی پڑتی ہے مان لیا آپ کو ہم نے اس میں ڈال دیا گرام وہ تو پندرہ بھی سزار کی پڑے گی لیکن اس سے تو اچھے زندگی آپ کی خراب ہو جائے صحیح بات ہے فیملی دسٹراب ہو جائے آپ کی وائف چلی جائے آپ کا گھر برباد رشتہ جوڑ رہے ہیں بار بار جوڑ رہے ہیں بھی وائف کو روک رہے ہیں وہ نہیں روک رہی تو اچھا یہ ہے کہ آپ اس کے لئے فوراں کورٹیٹ کریں اور باز نفع یہ دیں کہ میں ایک اور بتا دوں یہ عورتوں میں بھی فریج ڈیٹی کے نام سے ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ غیر مذہبی کام ہے تو وہ مذہب کی طرف نماز کے طرف وضو کے طرف اس کے طرف لگے رہتی ہیں اور ان کا رضوان بلکل ٹھڑ جاتے ہیں ان کو سیکس آرمونس ہی نہیں بنتے جسے ایسٹروجن کہتے ہیں تو ہم ان کا سیکس آرمونس بنے انہیں خواہش ہو اپنے شوگر انہیں اچھا لگے فیملی اچھی لگے اچھے بچے پیدا ہوں دوست بچے پیدا ہوں ان کے لئے بھی ہمارے پاس لائے بہت سے عورتیں بھی ایسے آتی ہیں اور دنیا کے کام بھی آپ باقاعدہ اسی طریقے سے کیجئے اس طرح صحابہ نے رسول پر ساتھ ہم نے دیکھئے گیارہ نکا کے صحیح بات اور ایک سسٹم ہے سسٹم ہے یہ اس سسٹم کا ایک حصہ ہے تمام نبیر ظاہر ہے یہ ترقیب دی ہے کوئی شادی کریں آپ نکاح کریں آپ تو یہ جائز قرار دیا تو اس میں جائز طریقے سے بلکل وہ آئیں انشاءاللہ بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ شرمائن ہے اس میں دھوڑائیں وہ سو لوگ سوسائٹ تک کر لیتے ہیں یہی بات ہے میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے کہلنے کے پھر میں سوسائٹ کرنے جاتا راکھ صاحب میں نے پھر آپ کی دعویٰ لی تو میں بچ گئے تو بہت اچھا لگا خیر اللہ نے سمجھا لیکن یہ وہ ایسا نہ کریں کہتا ہی مایوس نہ ہوں فورا نہ جائیں اللہ نے آپ کو ذریعہ بتایا ہے ایک چیزہ اور میں جانا چاہتا ہوں یہ دباہ جو آپ نے بتائی ہے اس کو منانے مانگانے کا طریقہ اس کا منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایک تو ریپورٹ جو ہو گر سیمن کی آپ کی ریپورٹ وہ ہمجھے بھیج دیں کس نمبر پر یہ جو ہمارے نمبر فلیشل ہے اور ایمیل بھی کر سکتے ہیں نمسی فارمہ ڈوٹ کوم پر ہماری ایمیل بھی ہے اور آپ فوراں رافتہ کر لیں اور ہمارے تک بات پہنچ جائے گی ہم انشاءاللہ آپ کا وانا کر کے چاہے وہ کریم کی ضرورت ہو آپ کو سبوف کی ضرورت ہو آپ کو امنا کیفصل بنائے جوش اللہ کے نام سے اگر آپ میں جوشی کمی ہے تو کیفصل کی ضرورت ہو جو بھی چیزی کمی ہوگی ایریکشنی کمی ہے تو جو بھی ہوگی انشاءاللہ اس کو ذرا سا خاص طور سے بتائیں جو ہی ایسی چیز نہیں کہ سری میں درد ہے آپ نے اسپریڈ نکھالی ایک کالر جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ دانش صاحب اپنے سوال کے ساتھ خیر مختم آپ کا دانش صاحب سوال پوچھیں دانش صاحب ٹی وی کی آواز جی ٹی وی کی آواز بین کر دیجئے سوال پوچھیں ہلو ہم آپ پوچھت رہے ہیں جی سر ایسیل میں میں یہ کولڈ رہتا ہے میں کسی بھی دوائی کر چکا ہوں اچھلی جب بھی سفر کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو باہر نکلتے ہیں تو موسم میں جو پولن گرین ہوتے ہیں جو پھولوں پر آپ نے دیکھا ہوا نکلتے ہیں اس سے جو پولن گرین نکلتے ہیں دانے سے نکلتے ہیں وہ تمام دنیا میں ہوا میں اڑتے رہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو رینائٹیز ہوتا ہے بورا آجاتا ہے یہ جللی پر سوچے نہ جاتی یہ الیڈجیک ہوتی ہے اچھا کچھ لوگوں کو ڈسٹ ایلرجی بھی ہوتی ہے اور ڈسٹ میں جو نیگیٹیو آئینس ہوتے ہیں اگر وہ اندر بیٹھ جائیں ہمارے ناک میں تو فورن نے یہ نزلہ جو ہے ایک پروسیز ہے اسے باہر نکالنے کوش کرتا ہے ہم دوسرے بیماری سمجھتے ہیں وہ بیماری نہیں بلکہ وہ ایک پروسیز ہے صفائی کا ہیلنگ پروسیز ہے یہ تو اللہ نے ایک پروسیز رکھا کلیننگ پروسیز تو وہ اچھی بات ہے کہ بنائیے وہ آپ کو قوت مدافعت کو ایسا کر دے گی کہ آپ کے جو اندر پولن گرین یا دھول چلی بھی گئی تو ایک دم اس سے الیردی نہیں ہوگی انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان نمبر پر رابطہ قائم کرنے کے بعد اپوائنٹ پر لیا جا سکتا ہے اور علاج بھی کرا جا سکتا ہے ڈاکٹر اسلام خان صاحب آپ کی تشریف آبری کا بہت بہت شکریہ اجازت میں آپ لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ